جی اسلام علیکم پاکستان جو ہے ایک اگریکلچر کنٹری ہے اور یہ پاکستان کا پہلا فارمرز مال ہے جو میں نے دیکھا یہ فیصلہ بنا ہوئے تارک صاحب نے یہ بنایا ہے تارک بھئی یہ کیا بنا رہے ہیں پانچ سو آدمی کی پارکنگ بنا دی پانچ سو گاڑیوں کی پارکنگ ہے کوئی بینر چینل لگے ہوئے ہیں کیا ہو رہے تھا ہم فارمر کسانوں کی ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنا رہے ہیں تو ٹریننگ کو ہم چارے سے تھوڑا سا نا اس میں فیسٹیوٹی لائے جائے تو ہم نے یہ پورا ٹریننگ انسٹیٹوٹ جہاں پہ بنا رہے ہیں مشینے لگیں گی پلپنگ کی ساری یعنی ویلوڈیشن کی بات کا لے تو ویلوڈیشن مشینے ہوگی ساتھ بھی ہم نے پھر ان کو یہ ٹریننگ کے لیے پوری جگہ بنا دی سٹیج بنا دیا ہر سنڈی کو ہم ایک تھیم لے کے آتے ہیں اس کے اوپر ٹریننگ ہوتی ہے ساری اور یہاں پہ پر پریکٹیولی لوگ کام دیکھیں گے سارا اور جو لوگ اپنی سبزیاں فروڈ ساری پروڈکس بچیں گے اس کے لیے ہم نے تیس ٹار بنا دی جہاں اور یہ ویلوڈیش بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ساتھ میں تو اس میں ہم نے گوڑ کا بیلنا لگا دیا سارا لائیو ہر سنڈگ کو بیلنا چاہتا ہے تو اس میں پھر گوڑ کا بیلنا آپ کو دکھائیں گے یہ بزنس انکوپیشن ٹریننگ اینسٹیٹوٹس ہم نے پورا یہ والا جہاں اس میں دو مہینوں کے اندر ہم نے سارا اس کی اناؤگریشن کرنے چاہ رہے ہیں یہ بیسک لی اوٹ ہم نے بنا دیا تو اس میں مختلف فارمرز کو ہم نے انوال کیا جاں گے ہر فارمر اپنا چیز لے کے بیٹھا ہوا اور جو باہر سے لوگ آئیں گے فارمر آئیں گے بچے سکھیں گے وہ انہیں فارمر کے ساتھ میں ان کی کنیکٹیوٹی بھی کرائیں گے کہ دیکھیں پریکٹیل لوگ کیسے کام کر رہے ہیں تو یہ سارا جو سٹیج ہے یہ ہر سنڈگ کو یہاں پہ ماشاءاللہ پورا فیسٹیبل لگا ہوتا ہے پورا ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے سارا تو یہ سنڈگ کو یہاں پہ نیوٹیشن ملا تھا پورے ڈرٹیشن نیوٹیشن آئے ہوئے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئیگری کلچر کی جو موڈرن فارم ہے وہ نیوٹیشن آئے ہو تو یہ پھر ہم کچھ آفیس بنا رہے ہیں یہ پہلیں گے پورا ہول بان رہا ہے سارا جس میں ہم پرجیکٹر بھی لگائیں گے تیس پچیس تیس لوگوں کا ٹریننگ سینٹر بن جائے گا یہ ہم بیمبو سے کنسٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو بڑا نیچرل رکھیں گے مختلف وینڈرز کے دفتر بنا رہے ہیں فلیکس والے کا ایوٹ پلینر کا الیکٹریشن ڈیجے کا ٹینٹ سروس کا مطلب لوگ ویسے بھی کو ایدھا کوئی ایوٹ کرنا چاہے جیسے چیزیں لے اور اپنا ایوٹ کر دی سارا اور یہ سارا ہم شانس بنا رہے ہیں ساری یہ جو پورے سٹوز بنے ہوئے ایک سے لے کا ستاہیستہ ریشتہ ہے تو یہ سارے آپ کنسٹیکشن ہو رہی ہیں ان کی ساری یہ پرمنیٹی سات دنوں کے لیے اپن ہوگا ابھی صرف سنڈے کی سنڈے ہو رہا لیکن جب اس کے اناؤگریشنوں کے بھی یہ پرمنیٹی ہو دے گا یہ پورا لہن ہے اس پہ جو آنا پور ہے سنڈے کو جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑا اچھا ایوٹ ہو رہا ہوتا ہے سارا فیملی ساری آتی ہیں بچے ہوتے ہیں اس میں ایک تو آرٹنگ ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ساتھ گوبی لگی ہوئی ہے سختوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گوبی جو زمین میں ہوتی ہے یہ گوبی کسی درخت پر نہیں لگتی یا یہ گاجریں زمین کے اندر ہوتی ہیں کسی درخت پر نہیں توڑی ہے بہتا فوڈ کم فرامز کا جو ہے نا یہ ساتھ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو پتہ لگنا کہ ان کے ڈانیٹے پر سب سے فروڈ آتا کہاں سے یقین پروسس سے گزر جاتا ہے ہاں فارم ٹو ڈانیٹے پر یہ ساتھ ڈیفرنہ برینڈز ہیں لوگ آپ گھروں سے اپنے چیزیں بھی بنا رہے ہیں یہ ساتھ سامنے انیمل شیلٹر ہے تاہرہ سکول فونڈیشن کا وہ ہمارے پارٹر بھی ہیں یہی والا نا یہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی بڑا ساتھ بلکہ وہاں کا ساتھ ڈیفرنیلی آپ دیکھئے سٹیٹ آف ڈی آرڈ مشینیں مگائی ہیں انہوں نے جانونوں کے لیے جو ایکسی ڈیڈنٹل کیس ہیں وہ لے کے آتے ہیں رسکیو کرتے ہیں کتوں کو وہاں پر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں پھر ڈاکشن پر لگا دیتے ہیں اور ان کا سداتے بھی ہیں کہ کیسے آپ نے ہومے فرینڈلی بننا ہے یہ ساتھ سارے پھر برینڈز آپ ہمارے بند گئے سب دکانے بن رہے ہیں یہ ساتھ دکانے یہ ساتھ دو مہینوں میں ریڈی ہو جائیں گے یہ ہم نے مختلف فارمرز کو دے دی ہیں یہ چلی گئے ہیں ان کے پاس ہمارے پاس اب کوئی شاپ نہیں گئے اس پر سندوری چائے بھی پہو nya ہیں اس میں مشروع ریشوینٹ دے رہے ہیں سر اس میں ہم سارے مشروع ریشوینٹ دے رہے ہیں اس میں ہم سارے مشروع ریشوونٹ؟ یہ پیولی پیولی مشروع کی پروڈیکٹ آنے ہوں اسی طرح سر یہ اگریشوانٹ پیولی اگری کے ہی سارے سارے اس میں ہوں گے ٹی مس کا اگ ہے پورا اس اس میں کون کون سے پروڈیکٹ بن سکتے ہیں یہ سار چرہ ہم یہاں پر اس کو رسکے کے بیسے لیم موڈل بنا رہے ہیں کہ فارمر کیسی اپنے آپ کو دنیا کو دکھایا کہ ہم کیسے فارمر ہے یہ سارا پورا ویلج ہے ڈابا مطلع کا برینڈ ہے اس میں میسی روٹی ہے گڑوالے چاوالا ہے ساگ مکہی کی روٹی ہے یہ پورا ویلج بڑھ رہا ہے سارا اس میں باہر مڈ کی لیپ ہوگا اس میں اندر پرشتے ہوں گے چیزیں ہوں گے ساری برتن پڑے ہوں گے اسی طرح کی اس میں گڑا اور وہ کولو پڑا ہوگا اس میں آٹے والی چکی چل رہی ہوگا اس تب پرانی ہماری کلچر ہوتی تھی تو ویلج کا یہ پورا theme ہے سارا یہ سارا یہ شوور کے ویلج کا ہم نے نام دیا یہاں پہ گڑ بن رہا ہے ہر سنڈے کو لائی گڑ بن رہا تھا لوگ گڑ لے کے جا رہے ہیں ان سے اب وہ گڑ جو بچارہ اپنے فارم پہ بیٹھ کے بناتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا بکتا نہیں ہے لیکن یہاں پہ سارا اس کو چھ ماہ کے آڈر پڑے ہوتے ہیں سارا یہ بتائیے کہ یہ ساری جگہ تین اکڑا آپ نے تقریباً لاکھ روپے قرائے پہ لیے جی اگر کوئی بھی میجر گاؤں ہو وہ کہا یار میں نے بھی فارمن مول در بنانا ہے کیا کوست آتی ہے اس طرح کی تیس بنانے ایک کروڑوں کا ہے نہیں سارا یہاں اس میں ہمارا تیس لاکھ روپے لگا سارا ابھی تک تیس لاکھ روپے لگا ہے اتنا ہی لگنا ہے سارا اس میں واش روم اب دیکھیں سٹیٹ آف دی آٹ واش روم بنے ہیں پارکنگیں بنی ہیں باقی ایک لاکھ ہینٹ لگی ہے سارا اس میں یہ شامل ہے اور اونرز کو جو ہم نے رینڈ پے کیا سارا اڈوانس میں پیسے وہ بھی اس میں شامل ہے مطلب یہ بڑے رام سے تیس لاکھ روپے میں بیسک لے اوٹ پورا بن سکتا ہے باقی سارا فارمن بعد میں بڑے خوبصور نیچرل ہٹس کے ساتھ بنا کے اپنے اپنی شاپس بنائیں تاکہ اس کا امپیکٹ بھی آئے نا سارا اگر ہم نے پتھر ٹائل لے لگانا تو ہمارا کیا فرق رہ گیا لوگوں سے ہم اس کو نیچرل بیس سے زیادہ خوبصور بنا سکتے ہیں تو جیسے جب بیمبو کا کوئی ہٹ بن جائے کوئی اس طرح کی چیزیں بنا دیں تاب سر فارمر جو ہیں اسی طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس شہر کو یا اس گاؤں کو ایک زبردست قسم کا آوٹنگ سپیس مل جائے گی مال مل جائے گا جو باہر سے ٹورسٹ آئیں گے در شہروں سے وہ بھی جا کے وہاں پر دیکھیں گے ان کا کیا کلچر ہے سر وہاں کے لوکل جو ہینڈی کرافٹ ہیں دستکاری ہیں ویلیج کی انڈسٹری ہے جو جوتے بنانے والا بیٹھا ہوگا کمٹی کے پرتے بنانے والا بیٹھا ہوگا وہاں پر اس طرح کی چیزیں تو ان کا بھی بسیلی کام چلے گا سر ہم کرائیہ نہیں لے رہے ہیں جو اس کا مہینے کے ایکسپینس آرہے ہیں جو ہم نے جگہ کرنے وہ سب نے اپنے پر ڈیوارڈی تو وہ پہ کرنا ہے پہ کرایا کوئی نہیں اس کا تو پھر چوز کس کو کریں گے کون آکے بیٹھے گے یہ سر چوز ہوگے نا سارے پہلے سے ہوگے پہلے سے ہوگے جے جیسے شاہ صاحب کا ایک سار ہے وہ جیسے نیشہ آپ نے سکوائز گارڈن کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور دوسرا جو تارک صاحب کا کونسپٹ وہ یہ ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے اور یہ زین میں آپ رکھ لیں کہ جو یہ دو ٹانگوں والے جانور نے توفانے بتمیزی کیا نا شہروں میں وہ کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی کہ جہاں پہ آپ شام کو بیٹھ کے نا تازہ ہوا لے لیں تو یہ کونسپٹ گاؤں میں جانا چاہیے وہیں پہ مال بننے چاہیے گاؤں میں یہ ساری اپنے ایکانومی جانے چاہیے بجائے یہ کہ فیصلہ باد کا پانی پورے فیصلہ باد کا پانی پینے کے قابل نہیں رہا کیا کیا یہاں پہ انڈسٹری آئی انہوں نے تین سو چار سا فٹ نیچے بور کیا اس میں کیمیکل والا پانی بھینکا آج سے بیس سال پچیس سال پہلے فیصلہ باد کا پانی تیس سے پینتیس فٹ پہ تھا اب یہ ایک سو پچاس فٹ پہ چلے گیا اور کوئی بھی پانی ہے اس کا پی ایچ جو ہے نا وہ نائن ٹین سے اوپر چلے گیا اور اس کا ٹی ڈی ایس جو ہے نا وہ ساڑھے سا سو گیا تو یہ کم از کم ایسے اگر مال گاؤں میں ملے گاؤں میں روز گرم مہیا کر دے لوگوں تو پھر یہ جو ہو رہا نا کہ یہاں پہ کالونی بندی وہاں یہ ختم ہو جائیں گی زندہ رہنے کے لیے اگر آپ نے دس آزار اکڑ میں آپ نے کالونی بنایا تو تیس آزار اکڑ آپ کو وہ علاقہ بھی چاہتے ہیں جو گرین ہو یہ دیکھیں اس کے ساتھ جب لوگ آئیں گے یہ سارا گرین ری ہے تو اگر اے اس کو نہ روک آیا گیا تو آندہ آنے والے سالوں میں آپ کو یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جہاں پہ جا کے پہلے یہ بنا دیا کہ جب آپ ادھر سے پریشان ہوں تو آ کر آپ کو بیٹھ جائیں تازہ ہوا لیں یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ دن بہت مناتے ہیں مختلف پروفیشنز کے اوپر ورکشپ ہوتی ہیں سیمینرز ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں بے ٹوریزم ڈیولیپمنٹ کو یہ فقہ راسل ہے تارک صاحبی کی عادت میں کہ ہم نے پیکٹیکلی کسانوں کی سرکز کو کنالیج کرنے کے لیے ہم نے کام شروع کی ہے گواہد کسان ہے جس کو گالیاں پڑتی ہیں کسیں مہنگی کرنے پہ لیکن جس تکریش ہے گزر رہا ہے اس کو پہ ایٹریس نہیں کرتا تو یہ ان کو اپنے لیے ایک پلیٹ فرم دینے کے لیے بہت بڑی کاؤش ہم تو وہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر آپ کو زیادہ ہی ناراض رکھ رہے ہیں نہیں ناراض نہیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو ایک کڑی پتے پہ وہ غصہ نکال رہتے ہیں میری باری ایسی کوئی بات بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ میٹنگ کرتے ہیں دیکھیں بھئی کراچی میں بھی انسانی رہتے ہیں وہی والے دو جانور دو ٹانگو والی جانوروں بھی رہتے ہیں خالی آنی رہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے ان کا میٹنگ پھر ایٹنگ چلیں آپ تو نہیں کرتے ہیں نہیں یہاں پہ نہ کوئی میٹنگ ایسی ہوتی ہے نہ چیٹنگ ہوتی ہے نہ ایٹنگ ہوتی ہے جو گھر سے آپ کھانا لے آئے کھالے نہیں تو ساگھ لے کے بیٹھ کے وہاں پہ کھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے اب وہاں بیٹھ کے کھا لیں وہاں آجے دو ٹانگو ہیں اس میں زیادہ خوش آتیں ہمارے مہمان یہاں آئے تو وہ تقریباً سکسٹی کے قریب تھے تو داگ ساب کہنا کہ گوش وغیرہ تو کھاتے رہتے کوئی دال اب یقین جانے ہمیں بارہ سو رپے کی دال اور روٹیاں دو ازار کے ساٹھ آدمی کھا گے پڑی ہوئی یہ چیز ہے کہ ہمارے لئے سپیشل دکان کو لیے یہ سارا کچھ پہلے یہ بتائیں دراز ڈوٹ پی کے پر اویلیبل ہے کے نہیں ظالم سماج کے اجنے بھی دشمن ہیں سارے ہمارے بھائی شارف خان آجو پوٹیٹو شیمپو ہے پوٹیٹو شیمپو یعنی آلو صرف کھانے کے لئے نہیں ہے بال بھی دو سکتے آلو سے اچھا وہ ذرا وہ لے آئے نا آپ امروت کے پتے امروت کے پتے آپ پانچ سو بتا رہتے ہیں یہ امیزون پر ڈھائیزار روپے کیلو ہے بس ہم تو اپنا بتا رہے ہیں کون تو کون کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بزنس میں آیا یا دکان یہ بیش رہے ہیں تو بھئی تو ڈومل پر آن لائن بیش رہے ہیں یہ ٹومیٹو فیس ٹونر ہے آپ ٹومیٹو جب دس روپے کیلو ہوتا وہ ایک پرادکت تھی اس کا نام تھا چائے دود والی وہ لے آئے نا پہلے پھر میں باقی چیزیں دیکھتا ہوں یہ آپ کی گاجر ہے یہ سات روپے کیجی ہے یہ کیا ہے گاجر نہیں تو اس کا کیا ہے اچار ہے نا میں نے کہا اس کا بھی سکرب بنا دیا نہیں ٹھوڑھا ہے ہمپشہ پلے پھر کوئی آن گا نہیں یہاں بیٹھیں گے تھوڑی دور یہ جب سیب 30 یو سوڑی روپے بھیسی ہو جائے یہ سے بیش رکھائیں گے یہاں سکھائیں گے نا فیکٹری لگائیں گے انشاءاللہ جی عدیل فیکٹری لگا لو ایک یہ آگے کسی بیوٹی پارلر پر جانے کی ضرورت میں آپ کے کچن میں دیکھیں جی یہاں پہ دکان مسکی بھی لگا دیں نا نیچرل بیوٹی پارلر یہ دکان بھی لگاتے ہیں یہ سکرپ ہے نا یہ تو خریدنے کا نا اب لگانے والا بھی انتظام کر رہے ہیں یہ خارق صاحب تھائی سے لے لیمن گراس اب یہ آپ نے اپنی بنائی ہے یہ آپ دروں کی فام ہے ہاں یہ کنوں کا صرف آپ نے کنوں آپ نے کھایا کنوں کا سیرپ کنوں کا سیرپ کیا مطلب ہے کنوں جوس کا نکالتے ہیں چھلکوں کا چھلکوں کا چھلکوں کا آپ بیٹھیں نا پلیز یہ دیکھیں اس موسم میں مچھل بہت پیار کرتا ہے یہ مچھل بگانے کا مچھل کوئی مچھل کوئی اس میں کیا چیز ہے وہ دور بھاگے گیا تھا یہ سیٹرس ہے سیٹرس ہے آپ لوگ فیصل آباد آئیں تو ادھر چکر ضرور لگائیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑی ہمت ہو تو ایک مول اپنے علاقے میں بھی کھلوا لیں اسلام علیکم مجھل مجھل